تیوڈیشنی ہے کہ جو غکلا کو کہتی ہے کہ آپ اتجاج نہ کریں یہ کون سے چیف جسٹس ہے جسٹس گھیبا یا یہ کون سے چیف جسٹس ہے جسٹس قادی فائد عیسیٰ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے اتجاج کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے عدالت کے باہر اتجاج کرنا ہے یا گھروں میں بیٹھ کے کرنا ہے آپ بھول گئے ہیں کہ یہ جو آپ کی عدالتوں کی رونکے ہیں وہ میرے بھائیوں اور میری بینوں کی کربانیوں سے ہیں اگر آج وہ غکلا تحریک ہم نے نہ چلائی ہوتی تو وہ پاکستان کی تاریخ کا جو ایک ڈیپٹیٹر تھا جنرل مشرف تو آج شاید وردیوں والے وردیوں والے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ جب اس بار میں سے جب اس بار میں سے اور اس بار سے عزت پانے والا وفاقی وزیر قانون آزم نزیر تارٹ جب وہ حکومت کا حصہ ہے جب ان کے قریبی ترین ساتھی ہر جگہ پہ جو پروسیکیوٹر ہے اور میرے غیور اور نہتے بھائیوں کے اوپر سیون ایٹی اے لگ رہی ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ جب اس نام میں ہاتھ ضروری حکومت نے ملٹری کوٹس بنوائی مجھے بہت افسوس ہے کہ مار کے گھرداروں کو آپ ان کے ریکارڈ چیک کریں کہ کون کون وہ کرا تیاریت میں ہمارا خون بیچ کے ہمارا خون بیچ کے جج بنا اور ابھی کل کا واقع ہے پہلے حافظہ بات کی ہم نے لڑائی لڑی حافظہ بات کے غکلا جب ان کا کمپروائز ہو گیا لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر میرے بھائیوں کی زمانتے کبھی ویہاری چلی جاتی تھی کبھی اٹک چلی جاتی تھی یہ کون سا رول آف لوہ ہے پھر اس کے بعد ابھی کل یا پرسو جو شیخ اپورا کے غکلا کو جس طرح ڈالت کے اندر سے گرفتار کیا جس طرح بکٹر بند گاڑی ہائی کورٹ کے اندر آئی مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری ہمارا چیف جسٹس بھی اسی حکومتی اور عسکری ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ وہ حکومت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے حکومتوں کو نکالا جاتا تھا اور یہ وہ حکومت ہے کہ جس کو کان سے پکڑ کے حکومت اور پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئی ہیں تاکہ وہ پاکستان کی اداروں کو تباہ کر سکیں یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹس پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں یہ ہماری درتی ہے یہ پاکستان کے عوام پاکستان کے غبلا پاکستان کے شہریوں اور پاکستان کے سحافیوں کا ملک ہیں ہم ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے غیر ملکی ایجنٹوں جو یہاں پر ایجنسیاں پاکستان کی اشکری اسٹیابیشمنٹ اور پاکستان کی اشرفیاں جس طرح ہمارا استثال کر رہی ہے اس کی ایک مثال ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے کسانوں کو جس طرح انہوں نے کسانوں کو پامال کیا ان کے حقوق کو پامال کیا ہمارا دل ہمارا دل خون کیا صورتہ ہے یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں جسٹس فائدی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیوں آپ نے ایک وضاعتی خط لکھا کیوں آپ نے ایک وضاعتی خط برطانوی ہائی کمیشن کو لکھا کہ جس میں جب انہوں نے آپ کو میں تھوڑی بیک گراؤنٹ بتا دوں کہ ابھی ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ اتراز کیا انہوں نے اس سوالات اٹھائے کہ پاکستان کی جمہوریت داخدار ہے اور یہ سنا جا رہا ہے کہ الیکشن میں ریکنگ ہوئی اور اس کے جواب میں بجائے حکومت جواب دیتی اگر یہاں ہمارے جو وضاعت خارجہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان چیف جسٹس پاکستان جسٹس فائے جسا نے ایک وضاعتی خط لکھ کے ساتھ اپنے فیصلوں کی کوپی لگائی اور یہ ادھر بھیجا کہ جی ہم تو بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں آج یہ مقام آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ وضاعتیں دینے پڑ رہی ہیں ہمارے چیف جسٹس کو ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اپنے فیصلوں کی وضاعتیں بیرونی قوتوں کو دینے پڑ رہی ہیں مجھے بہت افسوس ہوا اس چیز کا میرا بیسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جسٹس فائے جسا نے کس کس طرح انسانی حقوق کو پعمال کیا کس کس طرح ان کے کیا کیا دورے میں آرہ تھے ان کے اپنے انصاف لینے کے لیے جب ہی آئے اپنی حیلیہ سمیت تو پھر کیا کہتے تھے اور آج ان کے کیسے دورے میں آرہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہم لائف دکھائیں گے اپنی پرسیڈنگز تو پھر آپ کیوں خوف زدہ ہوگے کیوں خوف زدہ ہوگے جب ایک سابق وزیر آزم کو آپ نے لائف نہیں دکھایا جب سابق وزیر آزم پیش ہوا تو اس کو آپ نے لائف پرسیڈنگز بند کر دیں اس کے بعد جب جو ججز یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے کسا لیس ہیں جو ججز باہر تو کمزور کر رہے ہیں جو میرے گھکلا کی طاقت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو آپ ان ہاتھ مصبوط کرتے ہیں تو جب چھے ججز نے یہ دکھا ہائی کورٹ باہر اسلام آباد ہائی کورٹ باہر کے تو تمام قوتیں وہ کھڑی ہو گئیں جو باہر کے اندر بھی غدار ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ازاد جڑیش نہیں نہ ہو کیونکہ ان کو جب فیصلے اپنے مرضی کے لینے پڑتے ہیں جب انصاف کا بیوپار کرنا ہوتا ہے جب انہیں ٹھے کے داری پر کیسز کرنے ہوتے ہیں تو ان کو کرپ ججز چاہیے ہوتے ہیں میں چیالج کرتی ہوں آپ میں باہر کے اپنے بھائیوں کو کہوں گی کہ آپ بس کر دیں ایسے لوگوں کو ایسے قداروں کو اپنی صفحوں میں پہچان لیں کہ جب الیکشنز آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں باقی پورا سال یارہ مہینے وہ آپ کے مفادات کا صدا کرتی ہے نکلوالے یہاں سے آپ ریکارڈ ہائی کورٹ سے نکلوائے سپریم ٹوڈیشنل کانسل سے نکلوائے کہ کس کا ایفی ڈیوٹ کس کا ایفی ڈیوٹ جب جسٹس مزاہب نقوی کے اوپر کیس ہوا سپریم ٹوڈیشنل کانسل میں تو ہمارے کس بھائی نے ادھر ایفی ڈیوٹ دیا تھا ان کے ہاتھ میں یہ آپ چیک کر لیں میں اپنی بار کی اوپر چھوڑتی ہوں باہر کا لیڈر وہ ہوگا جو باہر کے ساتھ کھڑا ہوگا باہر کا لیڈر وہ نہیں ہوگا ابھی یہ صدر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے سال جب میں وائس پریزیڈنٹ تھی اور ہم چونکہ ایک خوفیہ آمریت اور ملٹری کوٹس کے خلاف لڑے تھے تو انہوں نے پی ڈی ایم ون نے ہماری باہر کے فنج مند کر دی ہے وہی کنٹی نیوٹی ہے کہ وہی کنٹی نیوٹی جس میں ہمارے جو ملازمین انہوں نے ساری زندگی آپ کی باہر کو دی ہے ان کو تنخواہ انہوں نے دینے کے پیسے نہیں ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے بھائی ہمارا وہ فیملی ہمارے باہر کے جو ساتھی ہمارے لیے کام کرتے ہیں ادھر یہ صرف باہر کو کمزور کرنے کی سالش ہے اور میں آخر میں یہ بات کروں گی کہ جسٹس گھیبا اور یہ پنجاب حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کہ جس طرح انہوں نے وکلا کے خلاف جو کاروائیاں کی جس طرح ہمیں انہوں نے ہمارے اوپر شیلنگ کی ہمارے اوپر یہ باہر ہمیں تشدد کیا تو میں ایک بات ان کو بتا دوں کہ کون سی سیاسی جماعت ہے کہ جو مال روڈ پہ آ کے نہیں کھڑی ہوئی اور جن کی دھال وکلا نہیں بنے ہم کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے اتجاج نہیں کیا لیکن جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں تو ان کے اندر سے سارے حصول اور ساری عزت ختم ہو جاتی ہے اور یہ پھر اپنے مسلم کی اوپر انہوں نے شب خون مارا اور آخر میں یہ میں ایک آخری نعرے کے ساتھ تو یہاں پر بات ہوتی ہے کہ اس سے پہلے میں یہ ایک demand کروں گی اور اس کو حصہ بنائے جنڈے کا پچھلی دفعہ بھی demand ہوئی تھی لیکن یہ موجود نہیں تھا کہ وفاقی وزیر جن کی خلاف پرٹیشن پینڈنگ ہے پاکستان باہر کونسل کی ممبر ہونے کی اسیئر سے وہ بھی چار سال سے پرویز نایت مجد صاحب کی پینڈنگ ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اور وہ اسطیفہ دیں وہ ہم ان کے اسطیفہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے گھلا کے اوپر تشدد کروایا اور جس طرح وہ اس حکومت کا حصہ ہیں اور آخر میں یہ جو نعرہ لگواتے ہیں کہ جس کا جو یار ہے میں کہوں گی بھرپور یہاں سے میسیدیں کہ جو جرنیلوں کا جو یار ہے قطار ہے قطار ہے جرنیلوں کا جو یار ہے قطار ہے قطار ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں